لوگ پوچھتے ہیں کہ کیمروں کے دور میں موجزات نہیں ہوتے کیوں نہیں ہوتے آخر کیا وجہ ہے کیمروں کے دور میں کیا ہوا اتنی کہانیوں سناتے ہیں لوگ ہمارا فلا خدا یہ کر سکتا ہے ہمارا فلا خدا وہ کر سکتا ہے تو کیمروں کے دور میں کیا ہو گیا اچانکہ جب سے کیمرے ایجاد ہوئے ٹیکنولوجی کا دور آیا تو وہ یہ موجزات دکھانے والے جو خدا تھے اتنے سارے مذہب کے وہ سنناٹے میں چلے گئے سو گئے یا گم ہو گئے یا ختم ہو گئے یا چھپ گئے یا ان کی طاقتیں ختم ہو گئے تو میں آپ کو پتا ہے تو ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے بلکہ میں آپ کو ایک سٹوری سنا رہتا ہوں ایک مرتبہ لاہور شہر کے اندر پاکستان کے ملک میں ایک عجیب و غریب سین چل رہا تھا جولائی دو دار اکیس کا مہینہ تھا شدید گرمی دنیا بھر کے اندر جولائی دو دار اکیس جو ہے وہ سائنس دانوں کے مطابق بڑے بڑے جو ممالک ہے نا ترقی آفتہ امریکہ وہاں کے سائنس دانوں کے مطابق ریپورٹ شاہر ہوئی تھی اور اکیس میں صدی کا گرم ترین مہینہ جولائی دو دار اکیس کو قرار دیا گیا ہوتیس مد ایک ایسے مہینے کے اندر ایک شخص اپنی چھت پر جاتا ہے اور اس کے بعد اللہ کے حکم سے دین سلام کے خدا کا نام ہے اللہ اللہ کے حکم سے بادلوں کا لشکر آتا ہے اور وہ بادلوں کا لشکر سجایا جاتا ہے لاہور شہر کے اوپر اور اس کے بعد وہ کچھ کہتا ہے اور اس کے بعد اس کا خدا لاہور شہر کے اوپر ماریکل دیموسٹریٹ کرتا ہے اور آنڈھی تفان چلا دیتا ہے اور اس کے گھر کی چھت کے اوپر ہلکا سا سیمپل دیموسٹریٹ کرتا ہے بارش کے پانی کا پھر روک دیتا ہے پھر سکھا دیتا ہے اور پھر بادلوں کو صاف کرنا شروع کرتا ہے پورے شہر کے اوپر سے ماریکلس طور پر موجزہ دکھانا شروع کرتا ہے اور یہ وہ ایسے نہیں کرتا بلکہ وہ کرتا اس وقتے جب کہ وہ جو شخص چھت پر تہل رہا ہوتا ہے وہ ایک دعویٰ کرتا ہے وہ کچھ کہتا ہے اور اس کا خدا موسم کو پلڈ دیتا ہے اور ایسا منظر دکھاتا ہے جو انیکسپیکٹیڈ تھا اور انیکسپیکٹیڈ ہی اس لیے تھا کیونکہ اس نے اچانک سے ایسا کام کیا کہ لاہور شہر کی ٹی وی چینل پر خبر آ گئی کہ لاہور شہر کا موسم اچانک پلڈ گیا کیسا ہو گیا اس لیے ہو گیا کیونکہ 21 صدی کے اندر کوئی ہے اس کائنات میں جو اپنے مائریکلز ڈیمونسٹریٹ کرنا شروع کر چکا ہے وہ تو کر رہا ہے کافی عرصے سے کر رہا ہے وہ تو اس وقت سے کر رہا ہے جب سے اس نے پہلے انسان کو تخلیق کیا اور زمین پر بھیجا جن کا رام ہے حضرت آدم علیہ السلام اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک موجزات دکھاتا رہا وقتاً فوقتاً اور ان کے بعد ان کے جو پیروکار آتے رہے اور جاتے رہے ان کے ذریعے بھی بہت سے مائریکلز ڈیمونسٹریٹ کرتا رہا اور خود بھی جب وہ چاہتا ہے تو کرتا رہتا ہے تو اکیس میں صدی میں بہت سے لوگ کہتے تھے سائنس کا دور ہے کیمرو کا دور ہے مائریکلز نہیں ہوتے اصل میں وہ لوگ کون ہیں جو اپنے اکل کو یوز نہیں کرتے ورنہ اللہ نے کھلے مائریکلز ڈیمونسٹریٹ کر کر کے دکھا دیئے اکیس میں صدی میں دکھا ہے کیمرو کے دور میں دکھا ہے یہ جو آپ کے سامنے ہلکا سے فوٹیج چلی ہے یہ صرف فوٹیج نہیں ہے اس کا ثبوت موجود ہے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں پن کیا ہوا ہوگا بلکہ پن بھی ہو جائے گا آپ کو لنک مل جائے گا جا کے دیکھ لیں پوری سیریز آف مائریکلز پتہ لگ جائے گا کیا ہوا بات تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے یہ ہلکی سی سٹوری شیئر کرنے کا اور جواب دینے کا پرپس کہ بتا دیا جائے کہ وہ جو جس کو اللہ کہتے ہیں وہ کوئی خیال خدا نہیں ہے وہ ایک اصلی خدا ہے اسی کائرات میں ہوتا ہے اور اس کائرات کو کنٹرول کر رہا ہے زمینہ عثمان کی مخلوقات کو چلا رہا ہے وہ سب کو وچ کرتا ہے دیکھتا ہے بہت غور سے دیکھتا ہے سوتا نہیں ہے وہ اسے اونگ بھی نہیں آتی نیند بھی نہیں آتی ہر وقت جاکتا رہتا ہے بے مثال طاقتوں کا مالک ہے لا محدود سلطنت ہے اس کے پاس ہے لا محدود علوم اس کے پاس ہے لا محدود لشکر اس کے پاس ہے لا محدود خزانوں کا مالک ہے اور اس کے لیمٹ نہیں ہے وہ ان لیمٹڈ ہے لیکن اس کی زمین کے اوپر رہنے والے معمولی سے انسان جنہیں اس نے مٹی سے بنا دیا نطفے سے ٹپکا دیا وہ کھڑے ہو کے کہنے لگتے ہیں کہ مائریکلز نہیں ہوتے حالانکہ کھلے مائریکلز تو وہ ڈیموسٹریٹ کر چکا نیچر کی چریند پریند دنین سے اپنے نام بلوا کے دکھا چکا موسموں کو پلٹ کے دکھا چکا جلزلے لا کے دکھا چکا مردے کو زندہ کر کے دکھا چکا کرونا وائرس کو کم کر کے دکھا چکا کتنے مائریکلز ڈیموسٹریٹ کیے مادلوں کے لشکروں کو لاکر اپنے نام کو لکھ لکھ کے دکھا چکا دنین پریند چریند کو انسانی زبان میں کلام کروا کے دکھا چکا اور مائریکل کس کو کہتے ہیں اکل کے خلاف ہونے کو ہی تو مائریکل کہتے ہیں جو کام انسان نہ کر سکے اسی کو تو مائریکل کہتے ہیں یا کوئی کام انیکسپیکٹڈ ہو گیا اچانک جو سرد تمجھ میں نہ رہا ہو ہو نہ سکتا ہو اسی کو تو مائریکل کہتے ہیں لیکن کچھ مائریکلز جیسے ہوتے ہیں جو دعا پر اور ریکویسٹ پر ہو جاتے ہیں اور کچھ مائریکلز ایسے ہوتے ہیں جو ایسے ہوتے ہیں جو ناکابل شکست ہوتے ہیں جن کو ڈوپلیکیٹ بھی نہیں کیے گا سکتا جیسے کہ چریند پر اندریند کا انسانی زبان میں کلام کرنا یہ وہ مائریکلز ہیں جو اللہ نے کسویں صدی میں ناکموسکیٹ کیے ہوئے ہیں محمد عشاء میں سے چینل میں بہت پیش کر چکا جائیں رائٹفولرلیجن ڈاٹ کام پر دیکھیں جا کے کتنے مائریکلز موجود ہیں شہید مسلمانوں کی تر و تازہ خون کے ساتھ بینہ کیمیکل استعمال ہوئے لاشیں شہید مسلم شاہ کی بابا کی روح جو لا علاج مریضوں کے علاج و پیشن کرتی ہے زندہ سننے مسلم مولانا ابرار علم جو گھر بیٹھے پوری دنیا میں کہیں میں بھی موجود لا علاج مریضوں کے علاج و پیشن کرتی ہے اللہ کی طاقت سے ڈاکٹر زاکر نا ایک مسلم مہین جو کتابوں کے ذریعے تمام غیر مسلموں کے مذہبی پیشوں کو بیوست کر کے رکھے شکست نہیں دیے جا سکے ہزاروں لاکھوں مسلمان جنہوں نے قرآن کو حفظ کیا ہوا ہے شروع سے اقتدام تک اور دنیا کا کوئی غیر مسلم اپنی مذہبی کتاب کو ان کی طرح حفظ نہیں کر سکتا فئر نہیں تو کیا ہے مسلمانوں کے لاشوں پر کیمیکل استعمال نہیں ہو رہے اور غیر مسلم اپنی لاشوں پر کیمیکل استعمال کر رہے ہیں میں لگے ہوتا ہے مسلمانوں کی طرف مائرے کل نہیں ہو رہا اللہ کے حکم سے تو کیا ہے کسی کافر کی روح یعنی کسی غیر مسلم کی روح موت کے بعد علاج اور پیشن نہیں کر سکتی زندہ انسانوں کا کوئی رپورٹ نہیں کوئی ثبوت نہیں ہے لیکن شہید مسلم شاہ کی باباور پاکستان کے کئی میڈیا چینلز کے ثبوت موجود ہے بی بی سی اردو نیوز کی ریپورٹ موجود ہے ماریکل نہیں تو کیا ہے سنی مسلم مولانا ابرار علم گھر بیٹے علاج مریضوں کا علاج اپریشن کر سکتا ہے کرتا ہے اور دنیا بھر کے اندر کئی بھی مریض اور ہسپیٹل میں وہ کئی بھی ہو جاتا ہے اللہ کے حکم سے اللہ کی طاقت سے کیا کوئی غیر مسلم ہے جو ایسا کر سکے دنیا بھر کے اندر ماس لیویل تک پہ بھی اپلائے کرنے کے لئے ہے کوئی تیار نہیں ہوگا ماریکل نہیں تو کیا ڈاکٹر زاکر نہیں کہ ایک مسلم ہے دنیا کے اندر ہزاروں لاکھوں گھر مسلم کتنے ہی بڑے بڑے مذہبی پیش رہا کیا کوئی شکست دے پا رہا ہے نہیں دے پا رہا تو کیوں نہیں دے پا رہا یہ ماریکل نہیں تو اور کیا مسلمانوں کے بعد ہزاروں لاکھوں بچے حفظ کر رہے ہیں قرآن اور غیر مسلموں کی طرف ایک بھی نہیں بڑا بھی نہیں چھوٹا بھی نہیں ماریکل نہیں تو کیا ہے اور مسلم نورمل مسلم نہیں اندھے بہرے گھونگے بھی منٹلی ڈیسیبلڈ بھی وہ بھی حفظ کر پا رہے ہیں قرآن کو اللہ کی طاقت سے اللہ کی حکم سے ماریکل نہیں تو کیا ہے اور کس کو کہتے ہیں ماریکل چرین پرین درین اللہ کی حکم سے کلام کر چکے اس کی دعا اس کے نام کے اللہ 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 کہہ چکے اور کوئی اللہ کے سوا اگر خدا ہوتا یا اللہ کے ساتھ کوئی پارٹنر ہوتا تو وہ اپنے لشکروں کے ذریعے اپنی زمین عثمان کی مخلوقات کے ذریعے بلوا کے دکھا دے نا دکھاتا نہیں بلوا ساتا اللہ نے بلوا کے دکھایا ماریکل اس کو نہیں کہتے تو اور کس کو کہتے ہیں یہ ماریکل نہیں تو کیا ہے اللہ نے لیجنڈ کے گھر کے قریب درخت کی شاکھوں کے ذریعے اپنا نام لکھ کے دکھا دیا اللہ اور کوئی اس کو بدل نہیں پا رہا کوئی اور خدا ہے نہیں کوئی اور اپنی طاقت لگا نہیں پا رہا اس درخت پر کہ بدل سکے چیلنج دیئے میں اللہ نے تو کر دیا باقی کوئی نہ کر سکا اللہ کے مقابلے پر یہ ماریکل نہیں تو کیا ہے اور ماریکل کس کو کہتا ہے فیرون کی ڈیڈ بوڈی سمندری نمکیات کے ساتھ مل جاتی ہے ایک ہزار چار سو سال پہلے ایک انسان بتا دیتا ہے کس کی لاش کو محفوظ رکھا جائے گا ایک ہزار چار سو سال کے بعد پتہ لگتا ہے جی چودہ سال میں کہ ایک لاش مل گئی ہے تو وہ انسان یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتانے والا کون تھا کہ ایسا ہوگا فیوچر میں اور ایسا ہو کیسے گیا پھر ڈاکٹر موارس نے کلمہ پڑھا کے اسلام کو بل کر لیا کتاب بھی پبلش کر دیئے مائر ایکل نہیں تو اور کیا مائر ایکل کہتے ہیں کس کو ہیں موجزہ کس کو کہتے ہیں کیا عقل کام کر رہی ہے کسی کی کیا آپ کی عقل کام کر رہی ہے دنیا کے پانچ عرب سے زیادہ غیر مسلموں کی عقل کام کر رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے خدا ہیں جنہیں انہوں نے خدا بنایا ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ جنہیں وہ خدا کہتے ہیں وہ معمود ہیں وہ کہتے ہیں جنہیں انہوں نے خدا بنایا ہے وہ زمینوں اسمان کو کنٹرول کر رہے ہیں تو کہاں ہے کوئی غیر مسلم جو اپنا معبود اور خدا کا کنٹرول دکھانے کیلئے سامنے آئے کیوں نہیں آرہا کوئی سامنے کمنٹ پہ بہت آتے ہیں باتیں کرنے والے یہ خدا ہے وہ خدا ہے فلا خدا ہے وہ یہ ہے وہ فلا ہے ہمیں ثابت کرنے کی ضرورت نہیں خدا کو ٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ارے کون سا بھائی جو خدا خود کو خودی خدا ثابت نہیں کر پا رہا اس کو ٹیسٹ کیا کرے گا کوئی خدا کو ٹیسٹ کیوں نہ کیا جائے پہلے تو یہ بتاو خدا کو کیوں نہیں ٹیسٹ کیا جائے ایک اپنی پہلوانی ایک کوئی آ کے دعویٰ کر دے دنیا والوں کے سامنے کے وہ سب سے بڑا پہلوان ہے اسے ٹیسٹ نہ کرے دنیا والے ہم آکت نہیں تو کیا ہے بغیر ٹیسٹ کی اس کو پہلوان مان لیں کوئی آ کے دعویٰ کر دے کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا مدھبی پیش ہوا ہے تو سارے اس کو مان لیں گے بغیر ٹیسٹ کیے کوئی آکے دعویٰ کر دے کہ وہ کوئی خدا ہے تو کیا دنیا والے اس کو ایسے ہی مان لیں بغیر ٹیسٹ کیے تو جب دنیا کے انسانوں کو ان کے مذہب کے پیشوار یہ سکھاتے ہیں کہ فلان کو فلان کو فلان کو خدا مانو تو کیسے مانو کیوں مانو کیا سوال نہ اٹھائے کوئی کیوں سوال نہ اٹھائے کوئی کیوں مان لیں کسی کو خدا کیوں کسی بھی نام کو خدا مان لیا جائے بغیر ٹیسٹ کیے بغیر چیک کیے بغیر یہ چیک بغیر یہ تصدیق کیے کہ نیچر اور زمین و اسمان کی مخلوقات کو وہ کنٹرول کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے یا صرف نام تھا جو باپ داداؤں سے چلا آ رہا ہے کیوں نہ ٹیسٹ کیا جائے کرتیا جائے گا ٹیسٹ چیک کیا جائے گا خدا کو بھی چیک کیا جائے گا جب زمین و اسمان کی مخلوقات بنانے کے دعوے کیے گئے ہیں جن ناموں پہ رکھ رکھ کے تو ہر ایک کو چیک کیا جائے گا اللہ کو بھی رام کو بھی گریشنہ کو وشنو حنوبان سیتہ زیوز دھور گنیشہ موسیس جیزے زیزرا خزیر جتنے ناموں کے جتنے گوگل کی لسٹ میں پورل موجود ہوں وکی پیڈیا پہ موجود ہوں خداوں کے نام گوڈ اور گوڈیس سب کو چیک کیا جائے گا ہر ایک کو ٹیسٹ کیا جائے گا اور کرنا چاہیے دنیا کے ہر انسان کو کرنا چاہیے اور نیچر کے ذریعے کرنا چاہیے اس نیچر کے اوپر دعوے کیا جاتے نا کہ ان کو کنٹرول کرتے ہیں خدا تو کتنے خدا ہیں ایک ایک سے زیادہ ہیں اللہ نے تو خود کو ثابت کیا بار بار ثابت کیا کئی مارے گا اس دیموسٹیٹ کر کے کیا اور کئی مارے گا اس دیموسٹیٹ کرتا ہی رہتا ہے تو اللہ تو پریکٹیکلی پروو ہے اللہ نے خود کو خود ہی ثابت کیا خود بھی اپنی نیچر کی مخلوقات کے ذریعے اور اپنے مسلم پیروکاروں کے ذریعے بھی لیکن اللہ کے مقابلے پر کوئی اور مابود اور کوئی اور خدا اب تک خود کو ثابت نہیں کر سکا نیچر کے ذریعے اللہ نے تو اپنی بنائی ہوئی نیچر کی مخلوقات کے ذریعے بہت کچھ دکھا دیا لیکن اللہ کے مقابلے پر دوسرے کوئی مابود اپنے بنائے والا شکر لے کے نہیں آسکے کیوں کہاں ہیں کہاں چھپے ہوئے ہیں اگر ہیں تو لے آئے وہ اپنے لشکر اگر نہیں لا پا رہے ہیں تو وہ خدا کیسے ہوگا ہے جو اپنے پیروکاروں کو یہ طاقت نہ دے سکے کہ وہ مرنے کے بعد لا علاج مریضوں کے لا ایوپیشن کر سکے جو اپنے پیروکاروں کے لاشوں کو سڑنے کرنے سے نہ بچا سکے بنا کیمیکل جو اپنے پیروکاروں کو یہ طاقت نہ دے سکے جو اپنے پیروکاروں کو یہ طاقت نہیں دے پا رہے ہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے کرونا سے بغیر ویکسین استعمال کیے بغیر سائنٹیفک آلات بغیر کسی قسم کی ایک سائنٹیفک اسٹرومنٹ ویکسین اور ماسک محفوظ رہ سکے جبکہ اللہ نے مسلم مہر کو ہمیشہ کے لیے طاقت دی ہوئی ہے کہ وہ کرونا سے محفوظ رہے گا اس پر کوئی کرونا وارث کی کوئی بھی لہر اثر نہیں کر سکتی کبھی بھی اور نہ اسے موت آئے گی کرونا وارث سے کبھی اللہ کے حکم سے تو کیا ہے مہرے کل نہیں تو اور مہرے کل کس کو کہتا ہے یہ دعوی چیلنج یہ سب کچھ پریکٹیکل نہیں ہو رہا ہے کس میں صدیم ہے تو اور کس کو کہتا ہے حقیقت حقیقت ہے کیا ہے ایک انسان جیتا جاکتا سامنے بات کر رہا ہے اللہ کے فضل سے اللہ واحد القحار کے فضل سے رب ذو جلال نیچر کا زمین عثمان کا مالک اور خالق ساری کنٹرول کرنے والا محلوقات کو انسان کو تصیب اس نے اتنا اختیار دیا ہے کہ وہ عقل کو استعمال کر سکے اور سوچے اور سمجھے اور غور کرے ورنہ زبردستی کرنے پر اگر اللہ آ جائے نا تو ایک طاقت لگانے کی دیرے ساری دنیا کے انسانوں کی گردنے زمین پر چھکا دے گا وہ اس کی طاقت کو چیلنج نہیں گیا سکتا وہ بہت بردبار ہے اس نے ایک محلت دی بھی ہے قیامت سے پہلے تک کی بس جب وقت آئے گا قیامت آئے گی اس کے بعد محلت نہیں دے گا وہ کافروں کو اور تمام کافروں کو اٹھا کے جہنم میں پھیک دے گا وہ بے پروا ہے بے نیاز ہے اس نے اپنے آخری نبی کو بھیج دیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے بعد اب ان کے پیروکار دیر اسلام کے کام کے حوالے سے کام آگے بڑھاتے ہیں اور بتاتے ہیں غیر مسلموں کو بچانے کے لیے ان کو بچانے کے لیے کہ وہ جنت میں جا اور ہمیشہ کے لیے جنت میں جانے سے بچے ہیں اس لیے محنت کرتے ہیں غیر مسلمان اور اللہ نے تمام انسانوں کو مسلم پیدا کیا ہر بچہ مسلم پیدا ہو رہا ہے ماں کے پیٹ سے مسلم نکلتا ہے ثبوت موجود ہے ماں کے پیٹ کے نکلے ہوئے بچوں سے اللہ نے اپنا نام بلوا کے دکھا دیا غیر مسلموں کے تو کسی خدا نے نہیں دکھایا غیر مسلموں کے تو خدا والی بات ہی نہیں بنتی دنیا کے اندر یہ ماضی کے انسانوں نے بہت سارے ناموں کو خدا بنا دیا اور ان کے باپ دادا اور نسلے در نسل در نسل پوچھتے چلے آئے ان کو خدا مان کے خدا مان لیا مغیر ٹیسٹ کی خدا مانا ہوا ہے اب 21 میں صدی میں آکے جو ہے نا وہ پنچار ہو گیا ایتھزم کھڑا ہو گیا وہ بھی ٹھیک کھڑا ہوئے صحیح کہتے ہیں وہ لوگ جب ان کو کوئی ثبوت نہ دکھا ہے میرے ثبوت تو جب جس تک پہنچیں گے اللہ کے مدل سے تب وہ اکل استعمال کرے گا تو اسلام قبول کرے گا اکل نہ استعمال کرے تو ایتھز بھی کفر بھی مرے گا لیکن اب تو سوال یہ ہے کہ ایتھز بنے اتنے سارے اب تک جن کو ثبوت نہ دے سکا کوئی یا بتا نہ سکا یا سمجھ نہ سکا چاہے وہ مسلمانوں میں سے ہوتا چاہے کسی اور مذہب سے ہوتا تو جب انسانوں کو ثبوت نہیں دو گے اور انہیں مطمئن نہیں کرو گے تو وہ انکار ہی کریں گے نا تمہارے خدا کا یا کسی اور کے خدا کا تو ثبوت دو ان کو پھر نہ جو نہ مانے وہ اس کی مرضی لیکن اسے ثبوت دو تو صحیح پہلے حق تو پورا طرح ثبوت دینے کا یہ ثابت تو کردوں کے ثبوت دے دیئے لیجنڈ ہے تو اللہ کے فضل سے بہت ثبوت دیئے ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے بنوائے تیار کروا ہے 21 سدھی میں کیمروں کے دور میں اور کیمروں کے ہی سامنے لائف پہ بھی کیمروں میں بھی لیکن غیر مسلمانوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جیتنے ثبوت لا سکے 21 سدھی میں ہے جیتنے لیجنڈ آف اللہ اللہ کے فضل سے لے کے آ چکا ہے اللہ کے وجود خواب صرف نیچر کے اور موجزات کے ذریعے کتابوں کے ذریعے نہیں کتابوں کی بات نہیں کر رہا کتابوں سے تو صدیہ ہوتر گئی کیا فیصلہ کر لیا ہے دنیا کے انسانوں نے کتابوں سے کیا فیصلہ کیا ہے کتابوں میں لکھی ہوئے کہانی ہے کہ اس نے پروف کرنے آ رہا ہے کوئی جس نے کہانی گھڑ لی جس نے اپنے خدا کے نام پر کہانی بنا دی کہ اس کا خدا زمین کو یہ کر رہا ہے وہ کر رہا تھا فلا کر رہا تھا فلا ٹائم پر یہ تھا وہ ہوتا تو آپ کا آنکہ چلا رہا ہے جب ریال ورلڈ کے اندر چیلنج آ رہا ہے جب ریال ورلڈ میں چیلنج کر چکا میں کیا کہ تبدیلیا کر کے دکھائیں اب لے کر آئے وہ اپنے بادلوں کے لشکری لے کے آجائیں اور ناموں کو لکھے دکھائیں دیکھنا ہے اس ویڈیو کے بعد اگلا چیلنج اللہ کے فضل سے بادلوں کے ساتھ کا ٹھیک ہے چیلنج ویت کلاوڈز اور اس چیلنج ویت کلاوڈز کو پورا کرنے کے لیے آ جانا میدان میں اگر اپنے خداوں کے وجود پہ بڑا یقین ہو اور اگر نہ کر سکو جو کہ ہرگز نہیں کر سکو گئے تو کلمہ پڑھ کے دین اسلام میں آ جانا کیونکہ دین اسلام کا خدا اللہ جو ہے نا وہ تو کر کے دکھا چکا اور جو کر کے دکھا چکا اسے ضرورت نہیں ہوتی کہ بار بار کرے احمقوں کی ریکویسٹ پر وہ اپنی مرضی کا مالک ہے جب چاہتا ہے کرتا ہے وہ چاہے گا تو کرتا رہے گا لیکن وہ مجبور نہیں ہے اس بات پر کہ اس سے زمدستی کروائی جا سکے کیا اتنی نشانیاں اس نے دکھائیں اور اتنی نشانیاں جو میں نے بتائی ابھی کہ کم ہے پہلے ہنی کو تو شکست دیتے کوئی غیر مسئل لیاو کسی کافر کی لاش جو بغیر کیمیکل استعمال ہوئے محفوظ و تر و تازہ حالت میں لیاو ثابت کرو لیاو کسی کافر کی روح کو ثابت کر کے دکھاؤ جو مر چکا ہو لیکن اس کی روح لا علاج مریجوں کے علاج اپریشن کر رہی ہو لاؤ ایک روح لے کر آؤ بلاو کون کافر ہے جس کی روح ہے اگر نہیں ہے کافی ہے نا لاؤ کسی غیر مسلم کے بچے کو لے کر آؤ تین سال پانچ سال کے جس نے وہ اپنی مذہبی پوری کتاب کو حفظ کر کے رکھا ہو اپنے خدا کی مدد سے لے کر آؤ کیوں نہیں لارے لاؤ دنیا کا کوئی غیر مسلم جس نے ڈاکٹرز آکر نائکو شکست دے دیو کتابوں کے ذریعے ہی تو کیوں نہیں دے سکا کوئی یہ حقیقہ دے لاؤ کوئی غیر مسلموں کے اندر جتنے بنائے ہوئے جو وہ رکھے ہوئے خدا ان کو بولو ان کو بھیجو کہ لیژنڈ کے گھر کے پاس جو اللہ کے نام کا جو درخت بناوا اس کو تبدیل کر دیں اپنے نام سے کیوں نہیں کر سکتے لاؤ جو نیچر کی زمین آسمان کی مخلوقات پر اپنے ناموں کو لکھ کر دکھا رہا ہو اپنے سائن کر رہا ہو اور ان کے ذریعے اپنی مخلوقات کے موں سے اپنے نام کو بلوا کے بھی دکھا رہا ہو اپنی ہی طاقت سے کسی اپنے پیروکار کی مدد سے نہیں جو ٹریننگ کرے بیٹھ کے اور ہیلو ہائی کروانے کسی کتے بلی سے وہ خود کر کے دکھا ہے اپنے پیروکاروں کے سامنے کرے گا وہ پیروکار دیکھیں پھر بیشک ویڈیوز فوٹیج بنائیں لیکن خدا اپنے محبودوں سے کرواؤ کیوں نہیں کر پا رہے ہیں اتنی بات ہے کہ کافی نہیں ہے اکل کے لیے اور اکل کس کو کہتے ہیں اگر اکل بھی استعمال نہ کر سکے کوئی کوئی فرق کیا رہا ہے کسی جانور میں اور انسان میں تو جو انسان بھی دنیا میں ہو اور وہ اپنی اکل استعمال نہ کرے وہ جانوروں سے بہتر ہے کیونکہ جانوروں کو کتے بلی کتے کے پلوں کو بھی اتنا سیسے کہ اللہ اس کعنات کا خدا ہے تو جو خود کو انسان کہتا ہو اور وہ اللہ کو خدا نہ مانے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا آخری نبی نہ مانے وہ انسان کہا ہے وہ تو جانوروں سے بہتر ہے انسانی روح ہے بس اس کا تو وہ اس لائک ہے یا نہیں ہے کہ اسے مرنے کے بعد جہانور میں پھیکا جائے بالکل پھیکا جائے اگر وہ ہٹ درمی دکھا رہا ہے ایک تو وہ ہوتے جو مانتے نہیں ہیں لیکن ایک وہ ہے جو ہٹ درم بھی بنے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گستاقیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں اور مخالفت میں دین اسلام کی مخالفت میں کام بھی کر رہے ہوتے ہیں دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے تو اگر وہ والے غیر مسلم ہو جو صرف ڈس بلیور ہو تو چلو خیر ہے ہو سکتا ہے کبھی ہدایت پا جاؤ سچائی کی تلاش میں لیکن کفر میں نہ مر جانا اتنا میں بتا دیتا ہو ورنہ پھر اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ملے گا لیجنڈ تو کھل کے ساتھ بتا رہا ہے لیجنڈ کو کوئی ڈر نہیں ہے اللہ کے فضل سے اس بات پہ کہ وہ چھپا ہے حق تو حق ہے دین اسلام ہی سچا دین ہے باقی تمام آدھیان و مذہب منسوق اور باطل ہو چکے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی بھی نہیں آئے گا کوئی آخری نبی ہے اور اگر دین اسلام کی مخالفت کرنے والے کافر ہو یا غیر مسلم ہو یا ایتھسٹ ہو یا کوئی بھی ہو تو یاد رکھو تم اللہ کو آج اس کر نہیں سکو گے اللہ اپنا کام پورا کر کے رہے گا اور وہ اللہ معاہد القہار اس پوری زمین کے اوپر اپنے دین اسلام کو غالب کر دے گا اور وہ ایسا کر کے دکھائے گا اور وہ قیامت کا دن بھی لے کر آئے گا لیکن اس سے پہلے اور بھی بڑی نشانیاں لے کر آئے گا سب میں لیکن تب موقع نہیں ملیں گے اور تب کی بات تو بہت دور کی بات ہے نا اگر اسی زمین پر اسی انقریب دجال آ گیا وہ تو اور بڑی پاوریں لے کر آنے والا ہے وہ بھی وہ بھی کم نہیں ہے وہ بھی اللہ کی بنائیوی ایک مخلوق ہے آئے گا وہ بھی اپنے وقت پر سامنے دکھائے گا کملات اور پھر دعویٰ کرے گا کہ وہ خدا ہے دجال کے لیے بھی چیلنج رکھے ہوئے ہیں اللہ کے فضل سے ویڈیوز موجود ہیں دیکھ لینا دجال کو چیلنج کیے ہوئے ہیں لیجنڈ آف اللہ بایدہ مرسی آف اللہ اکل کو استعمال کرو سوچو گھر کرو فکر کرو کومن سینس کو یوز کرو اور پھر بھی اگر نہ کرو تو پھر چلو پر پانی میں ڈوب مرو یا پھر ویڈیو کو بند کرو لیجنڈ کیا کر سکتا ہے ہدایت دینا اللہ کا کام ہے بات کو بتانا کھولنا پہنچانا سمجھانا چیلنج کرنا دعوت دینا لیجنڈ کا کام ہے وہ لیجنڈ کر رہا ہے اللہ کے مدل سے ٹیک کیا ٹیک کیا ٹیک کیا